مطلب تین لاکھ کروڑ میں سے مجھے بتائیے کتنے پیسے کوئی بھی امیس امیس تنخواہیں دینے میں لگائے دا تنخواہیں گئی ہے نا امیس امیس میں ارے آپ بولنے تو دیجئے آپیں سوالے کرتے رہے گا جواب دینے کا سمجھ نہیں دیجئے میڈل کلاس کی بات کر لیجئے نہیں نہیں پس نہیں کرنی چاہیے میڈل کلاس کی بات سندیب چودری کو جو پسند ہو وہی بات کریں گے ہمارے بھارت میں آج کل جو بھی سرکار سے سوال کرتا ہے اسے انٹی نیشنل یا پاکستانی بتا دیا جاتا ہے نیوز ڈیبیٹ میں سرکار کے نتاؤں سے گودی میڈیا کے انکر تو کم ہی سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں پر کچھ ایسے پترکار بھی ہیں جو سرکار سے سوال بھی کرتے ہیں اور جنتائیں کے مددے بھی اٹھاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج نیوز 24 کے ورشت پترکار سندیب چودری کی سندیب اپنی ڈیبیٹ میں بی جی پی نیتاؤں سے سیدھے سوال کرتے ہیں جس سے کئی بار نیتا بھی پریشان ہو جاتے ہیں آج ہم کچھ ایسی ہی ڈیبیٹ دیکھیں گے جس میں بی جی پی نیتا سندیب کے سوالوں سے پریشان ہو گئے ہوں نیوز 24 پر گریب کلیان یوجنا پر ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں سندیب چودری نے میڈل کلاس کو لے کر بی جی پی نیتاؤں سے سوال کی پر بی جی پی نیتا گریب کلیان یوجنا کی تاریف کرنے لگے تب ہی سندیب نے انہیں ٹوکنا شروع کیا تو شانواز حسین میڈل کلاس سے شروعات کرتے ہیں میڈل کلاس کو کیا ملا ہم ٹیکس پے کرنے کے لیے نو سے پانچ ہم نوکری کرتے رہے ہیں آندولت تو ہو نہیں سکتا میڈل کلاس والا تیل کی قیمتیں بھی وہ بھرتا رہے لائنوں میں وہ کھڑا رہے ہم ابھی شپت ہیں سندیب چودری جی جب آج پدھان منتری جی نے اسی کروڑا غریبوں کے لیے ایک بڑا اعلان کیا گریبے کی بات کریں گے نا میڈل کلاس کی کر لیتے ہیں پہلے میں میڈل کلاس کا سوال پوچھ رہا ہوں میں پورے سوال پوچھوں گا پہلے آپ پر اس دونی تیار کریں گے میڈل کلاس کی بات کر لیجئے نہیں کرنی چاہیے میڈل کلاس کی بات آپ کے ساتھ دکت یہ ہے سندیب چودری کو جو پسند ہو وہی بات کریں گے چودری جی کہیں تو دن کو رات تو رات کہیں گے ارے کم سے کم ہمیں اپنے سمپاد کیا ہے لیتی تو ہمیں ہی منانے دیجئے آپ کا ترجمان ہوں میں نے کہا نہ کہ آج کے دن ہم غریبوں کے لیے جو میڈل کلاس کے کوئی معنی نہیں ہے میڈل کلاس ووٹ بینک نہیں ہے سڑکوں پر نہیں اترتا ہے فرق نہیں پڑتا اسی لیے آپ میڈل کلاس کی بات سے شروعات نہیں کریں گے جو آج گھوشنا ہوئی میڈل کلاس کے لیے کیوں نہیں گوشنا ہوئی میں کہہ رہا ہوں میں بہت عدب کے ساتھ کہتا ہوں گزارش میری جان لیجے آپ جانتے ہیں کہ میں بھاشا کی مریادہ رکھتا ہوں نیوز 24 پر ایک اور ڈیبیٹ میں سندیب چودری نے بی جے پی نیتا سے بیروزکاری بھرتی قیمتوں پر سوال کی جس پر وہ سرکار کی اپلبدیاں گنانے میں لگ گئے تب ہی سندیب نے سرکار کی کمیوں پر جواب دینے کو کہا تو زفر اسلام سنکت کال ہے نا یہ سنکت کال میں راحت دی جاتی ہے یا جیب میں ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تکلیف کے سمیہ میں سرکار کی ساری جو آمدنی ہے جو ریولیو کا ذریعہ ہے بند ہے میں بہت کروا دوں گا میں دس چیزوں پر ابھی انہی چیزوں سے جڑے سوال پوچھوں گا تھوڑا صحیح ساپ پکچر دیں نہ 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 میں کوئی بیجیتی کا پربکتہ کھڑا ہوں میں پربکتہ ہوں کیا تو یہ آج ایک سو چھے پرتے اکتر روپے تھا چالیس ڈالر پر بیرل پر اسی روپے کیوں ہیں پیٹرل میں دو تین باتیں کہتا ہوں آپ کو کوئی ایسی مہماری آئی تھی کوئی ایسی مہماری نہیں تھی اس پورے مہماری میں مہماری سے پہلے نو بار ایک سائز یوٹی بڑھائی آپ نے تیل کم نہیں کیے جو ازار پندرہ میں بتاتے تھے پردان منتری میں نصیب والا ہوں پر نصیب بیلکل یہ نصیب ان غریبوں کے لئے جن کے گھر آج تک تو تیل کی کیمیں تیل ہی گھٹائی نا پورا جلدہ تھا نا پہتش روپے میں تیل دے جائیں گے تین لاکھ کروڑ کا آپ نے راہت پاکش دیا اچھا دیا ابھی تک اس میں سے اپروول چالیس ازار کروڑ کا ہے ان میں سے کتنا پیس دیا جائے گا نوکریوں کے لئے جس کی نوکری جائے تو گئی مطلب تین لاکھ کروڑ میں سے مجھے بتائیے کتنے پیسے کوئی بھی ایمیس ایمیس تنخواہیں دینے میں لگائے گا تنخواہیں گئی ہے نا ایمیس ایمیس میں اب بولنے تو دیجئے آپ بھی سوالیں کرتے رہے گا جواب دینے کا سمجھ نہیں دیجئے نیوز ٹوانٹی فور پر بڑتی پیٹرول کی قیمتوں بھر بھی سندیپ نے بی جی پی نیتا سے سوال کیے اپنے جواب میں بی جی پی نیتا بات کو ادھر ادھر گھومانے لگے جس پر سندیپ ان پر بھڑک اٹھے تو گپال کرشنہ گروال کسانوں کی میں بات کروں گا تین سال میں سترہ اٹھارہ بار تیل کی قیمتیں بڑھی آپ نے سرکار کو ایسا گھیرا تھا ایسا گھیرا تھا ناکامی اتنی زبردست بتائی تھی سرکار کی آپ نے تو کمال ہی کر دیا بیس دن میں بیس بار ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی بیس دن میں انیس بار پیٹرل کی قیمتیں بڑھا دی یا جو پیٹرول پرائز ابھی آپ بڑھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں اسی روپے اگر پیٹرل ڈیزل کی قیمت ہے تو لگ بھگ پچاس سے پچپن روپے کیونکہ ویٹ الگ الگ جگہ الگ الگ ہے وہ ٹیکسز میں لیا جا رہا ہے تو آپ اپنا خزانہ بھر رہے ہیں اور یہ ٹیکسز کتنے تھے دوہزار چودہ میں جب آئے اب میں اصلی بات پر آتا ہوں دوہزار چودہ میں آئے ایک سائز کتنی تھی گوپال بابو آٹھ روپے تھی آٹھ روپے کچھے تیل کی قیمتیں گھڑ رہی ہیں آپ دام بڑھا رہے ہیں آج دام ہے چالیس ڈالر پر بیرل اور آپ نے اسی روپے کر دیا یہ اُلٹی گنگا کیوں بہا رہے ہیں دیکھیں کسانوں کا بھلا کس طرح ہوگا کسانوں کا بھلا ہوگا ان کے بینک اکاونٹ میں سیدھا پیسہ پہنچ جائے 11 روپے مہنگا ڈیزل خریدے گا ٹریکٹر کیسے چلائے ٹیوبل کیسے چلائے ریلوی نیجی کرن سے گریبوں کو ہونے والی پریشانیوں پر ایک ڈیبیٹ میں سندیپ نے بی جی پی نیتا سے نیجی کرن کو لے کر سوال کیا تب بات کو گول مول کرتے نظر آئے جب بی جی پی نیتا تب ہی سندیپ نے ان کو جنتا کی پریشانیوں کو سمجھنے کو کہا کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آئے دا نیجی کرن کی نوبت کیوں آئی اسے ایکسپینشن سے گراہکوں کو یا کنزومرز کو سیٹیزنز کو فائدہ ہوگا نگلی نقصان ہوگا مسئلہ آپ نیجی کرن کے پیروکار بن گئے ہیں یہ نیو بی جے پی ہے کیا نیجی کرن کی پیروکار نہیں یہ پورے وشو میں جو بدلی ہوئی پرستیتیاں اور جس پرکار کی ٹیکنالوجی کی عوشکتہ ہے جس پرکار کی انویسمنٹس کی عوشکتہ ہے ایئر ویس آپ میں سے کتنے لوگ ایئر انڈیا میں چلتے ہیں بتائیے تو آج پریویٹ فون سرویسز نہیں ہوتے پریویٹ ایئر لائنز ہوتے مطلب بھارتیا ریل میں اچھی طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی بھارتیا ریل میں بھنچ سے کام نہیں کر رہی تھی برشتا چیار تھا لیٹ لتیفی تھی لال پیتا شاہی تھی بیڈ سرویسز تھی آپ یہ بات مام رہے ہیں یہی تو کہہ رہے ہیں ابھی تو نیجی کرن کی ضرورت ہے ایئر ویس کو نیجی کرنے نہیں کیا جا رہا ہے کیا آپ تو غریبوں کی آپ کہتے ہیں غریبوں کی سرکار ہے پردان منتری نے غریبی پڑھی نہیں ہے بھوگی ہے تو غریبوں کا سارتھی غریبوں کا رت تو ریل ہے نا یہ جو تھوش تھوش کر لوگ جاتے ہیں جو ابھی مزدور پلائن کرنے پر مجبور ہوئے تھے رینوں کی جنہیں درکار تھی وہ غریب ورگی تو ہے میں نہیں کہنا چاہ رہے تھے نہیں سندیپ جی اور آپ غریبوں کے رت کا نجی کرن کر رہے ہیں یہ تو تھی وہ ڈیبیٹس جن میں سندیپ نے جنتہ کے مددے اٹھائے اور بی جی پی نیتاؤں سے سوال بھی کیے اور بی جی پی نیتا جواب گول مول کرتے نظر آئے ہم امید کریں گے کہ گودی میڈیا بھی جنتہ کے مددوں پر سرکار سے سوال کرنا شروع کرے گا بیورو ریپورٹ پنجابطوری تیوی